ویلکم ٹو بی دیجل دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کس طرقے سے آپ امیجن پی یا امیجن یو پی آئی ایڈی کیریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ دوسرے کو یو پی آئی یوز کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کیج بیک ملنا ہو سکتا ہے بند ہو گیا ہوں اور امیجن پی جو یو پی آئی ہے وہ ابھی لگ بلگ 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 ہر ٹرانزیشن پر کیج بیک دے رہا ہے تو یہاں یا آپ کو امیجن یو پی آئی کرتے ہیں تو آپ کو گوگلپلیسٹور سے امیجن اے ڈاؤنلوٹ کرنا ہوگا اس کے بعد فون نور کی بہریفکشن کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹرفیس دکھا دیگا جہاں آپ کو اوپر لیپ نٹ ہیڈ میں تین لکی رقی رہے وہاں پہ آپ کو کلپ کرنا ہے اس کے بعد امیجن پی میں ٹیپ کرنا ہوگا امیجن پی میں ٹیپ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ سے اس طرح کا انٹرفیس آیا جائے گا یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے امیجن پہ UPI get started میں کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹریفیس آئے گا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور have a referral code ہے دیئے آپ کے پاس ہے تو یہاں پہ آپ کو کلک کر کے اپنا referral code ڈال سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو کچھ cashback اور مل سکتا ہے تو ہمارا پاس یہاں referral code نہیں ہے تو ہم اس کو proceed option پہ کلک کر دینا ہے proceed option پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس bank select کرنے کا option آ جائے گا آپ کا جس بھی bank میں کھاتا ہو جس کا آپ UPI بنانا چاہتے ہیں اس کو آپ کو select کر لینا ہے اور اس پہ tap کر دینا ہے tap کرنے کے بعد آپ کا جو phone number ہے وہ verification ہوگا اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا wait کرنا ہوگا پھر کچھ اس طرح کا انٹریفیس آئے گا جہاں پہ آپ کو دکھا دے گا phone number has been verified اور کون سے bank سے آپ کا جو کھاتا ہے وہ link ہے یہ سارا detail آپ کو دکھا دے گا اور tick 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 کا نسان یہاں پہ ہوگا یہاں پہ پھر آپ کو continue option پہ click کرنا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو UPI pin ہے وہ create ہو چکا UPI ID create ہو چکا ہے ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ جو number سے ہم نے یہاں پہ UPI ID بنایا ہے اس number سے ہم پہلے ہی دوسرا UPI ID بنا چکے ہیں گوگل پے میں تو اس لیے جو ہے گوگل پے کا جو UPI ID ہے وہ یہاں پہ automatically اس کا جو pin ہے وہ set ہو گیا ہے یعنی آپ کو UPI ID یا UPI pin change کرنا ہے تو آپ کو یہاں more bank account option ہے اس پہ آپ کو tap کرنا ہوگا tap کرنے بعد یہاں پہ option ہے آپ یہاں forget UPI pin کر سکتے ہیں یا پھر change UPI pin بھی یہاں پہ create کر سکتے ہیں ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ پچھلا جو UPI ID ہم نے بنایا تھا وہ گوگل پے کا تھا تو گوگل پے میں جو UPI ID set کیا تھا UPI password وہ یہاں پہ auto directed ہو چکا ہے تو ایسا اس لیے ہوا ہے اگر آپ پہلی بار کو UPI بنا رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ UPI pin set کرنا پڑے گا تو اس طرقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی جلدی یہاں پہلے سے UPI use کر رہے ہیں تو آپ جو ہے امیجن پہ UPI change کر سکتے ہیں اور امیجن پہ UPI ID create کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو bank balance دیکھنا ہے تو آپ کو یہاں check bank balance میں create کرنا ہوگا create کرنے کے بعد پھر آپ کو یہاں پہ اپنا UPI ID جو آپ نے پہلے UPI ID جو آپ نے بنایا تھا وہ یہاں پہ ڈالنا ہوگا پھر آپ کو ٹک کے نشان میں click کرنا ہوگا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ UPI pin جو ہم نے google pickup بنایا تھا وہی UPI pin سے ہم یہاں account بھی account balance بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں آپ کو پیسے بگرہ transfer کرنا ہے تو اس کے لئے یہاں send money option ہے send money option میں click کرنے کے بعد آپ جو ہے یہاں سے پیسے بگرہ بھی send کر سکتے ہیں یا payment بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو UPI ID ڈالنا ہوگا یا تو پھر آپ to UPI ID سے کر سکتے ہیں scan کر کے بھی کر سکتے ہیں to phone number یا to bank account ہر جگہ جو ہے آپ کو یہاں پہ payment کرنے کا option ملتا ہے تو friends یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں آپ نے دیکھا کس طرح کی سامجن میں UPI ID کرتے ہیں تو ویڈیو کو انتق دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنمات